السلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو فرسٹیو آف فیزکس کے چپٹر نمبر ون کا ٹاپ کی ہے فیزیکل کوائنٹیٹیز ٹھیک ہے اس کو کلیرفی کرنے جا رہی ہوں اور فیزیکل کوائنٹیٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ فیزیکس کا جو بیس ہے وہ اسی پر ہے ٹھیک ہے جناب تو سمجھتے ہیں what are فیزیکل کوائنٹیٹیز سٹوڈنٹس یہ بات یاد کی گا کہ جب بھی آپ کسی چیز کی دیفنیشن یاد کرنے یا سمجھنے جا رہے ہونا تو آپ اس کے نام کے معنی جان لیا کریں آپ کو خود بہ خود سے وہ دیفنیشن سمجھ میں آ جائے گی اب دیکھیں فیزیکل کوائنٹیٹیز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوائنٹیٹی کیا ہے کوائنٹیٹی کیا ہے یہ اماؤنٹ میجر نمبر کسی چیز کو آپ کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہو ایون کے میرے پاس ایپلز پڑے ہیں میں نے کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہے 1 2 3 تو میں نے کیا کیا ہے انہیں کوائنٹیفائی کر لیا ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو کوائنٹیفائی کرنا اماؤنٹ معلوم کرنا اس کو میجر کرنا کوائنٹیٹی کیلاتا ہے اچھا جی فیزیکل کیا ہے فیزیکل جو ہے وہ باڈی سے ریلیٹ کرتا ہے اپوسٹو مائنڈ یعنی ہر وہ میٹیریل یا چیز یا سبسینس جس کو آپ پکڑ سکتے ہو محسوس کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو جو کی کانکریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم فیزیکل کہتے ہیں اب دیکھئے دونوں چیزیں سمجھ لیں اب اس میں کیا مشکل ہے یعنی کوئی بھی میٹیریل اس کو ہم کوائنٹیفائی کر رہے ہوں اس کو میجر کر رہے ہوں اس کو ہم فیزیکل کوائنٹیٹی کہتے ہیں اب ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں پروپرٹی اوپا مٹیریل اور سسٹم جس کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں کسی خاص میجرمنٹ سے اب اس کے کیا معنی ہے یعنی جیسے کہ آپ اگر جائیں اب میں اس ویڈیو میں سیو کی ہی اگزامپلز دوں گی ٹھیک ہے سب سے آسان اگر آپ اپلز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے مجھے ایک کلو گرام سیو دے دو یا ایک کلو سیو دے دو آپ نے فیزیکل کوائنٹیٹی کا استعمال کیا یعنی تو ہماری روز مرہ کے زندگی کا استعمال ہے آپ نے کہا ایک کلو گرام سیو دے دو سیو کیا تھا فیزیکل تھا ٹھیک ہے بٹیریل تھا آپ نے اسے کیا کیا کوائنٹی فائی کیا کس میں کیا کلو گرام میں کیا یہ میجرمنٹ تھی ٹھیک ہے کلو گرام میں آپ نے کیا اب دیکھیں میں نے آپ کو پشلی ویڈیوز میں بھی سمجھایا ہے کہ ہم نے کچھ سٹینڈرڈز مان لیے ہیں وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں ہم نے خود اخص شدہ ہیں ٹھیک ہے ہم نے خود ڈرائیو کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سولیڈز کو میجر کرنا ہے تو آپ کلو گرام اور گرام کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ لیکوڈز کو میجر کرتے ہیں تو پھر آپ لیٹرز کا استعمال کرتے ہیں ہم نے خود چیزوں کو ڈیفرنشیٹ کیا ہے داکہ ہم آسانی سے مزید چیزوں کو کلیریفائی کر سکیں اور سمجھ سکیں آگے سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز کی دو کونٹیٹیز ہیں ایک ہے بیسٹ و فنڈیمنٹل کونٹیٹی دوسری ہے ڈرائیوڈ کونٹیٹی یعنی اس کی دو اقسام ہیں بیسٹ و فنڈیمنٹل نام سے ظاہر ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ ہوں جس کو بیان کرنے کے لیے ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑی ہو وہ بیسٹ و فنڈیمنٹل کہلاتا ہے اسی طرح ڈرائیوڈ ہے ڈرائیوڈ بھی نام سے ظاہر ہے ڈرائیوڈ کا مطلب اخص شدہ ہوتی ہے اب وہ کس سے اخص شدہ ہیں وہ بیسٹ اور فنڈیمنٹل کونٹیٹیز سے یعنی بیسٹ و فنڈیمنٹل کونٹیٹیز کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی نئی کونٹیٹی درائیوڈ کر رہے ہوں تو اسے ہم ڈرائیوڈ کونٹیٹیز کہتے ہیں مزید لیئر فیر کرتے ہیں ایکزامپلز کی طرف یہ دیکھئے فنڈیمنٹل فیزیکل کونٹیٹیز آپ کے سامنے ہیں لیندھ ہے ماس ہے ٹائم ہے الیکٹرک کرنٹ تھرمو ڈائنیمک تیمپریچر اماؤنٹ سبسٹنس لومنس انٹینسٹی پہلو تو چارٹ سمجھ لیجئے دیکھیں لیندھ ہے کسی بھی چیز کی لمبائی آپ لینے جاتے ہیں کوئی وائر لینے جاتے ہیں کوئی کپڑا لینے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اتنے میٹر کا کپڑا دے دو ایسا ہی کہتے ہیں اتنے میٹر کی وائر دے دو تو آپ جب لیندھ کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ میٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح جب آپ ماسک فائنڈوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جیسے آپ سیپ خریدنے گئے ہو تو آپ نے ماسک استعمال کیا تو ماسک کے لیے آپ نے کلو گرام کا استعمال کیا ایک کلو سیپ دے دو اسی طرح جب آپ وائر وغیرہ لینے چاہتے ہیں تو آپ میٹر کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہر کوئی فیزیکل کوانڈیٹی ہے اس کی یونٹ موجود ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو لیندھ جو ہے اس کو ہم پورا نہیں لکھتے جب تو ہم اس کو سمال ایل سے شو کرتے ہیں اسی طرح اس کی یونٹ میٹر ہے اگر اس کو ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کو سمال ایم سے شو کرتے ہیں یہ جہاں سمال ایم آئے تو آپ سمجھ لیں میٹر کا ذکر ہے تو میٹر کا ذکر ہے تو اس لنے کے لیندھ کا کہیں نہ کہیں سے لنک ہو رہا ہے باقی چارٹ اپ کو آپ خود جو ہے اسے اسے ابزورف کر لی جائے گا سٹاپ کر کے اس کو مزید ڈیفائن کر کے قائم نہیں ویسٹ کرنا ڈرائی فیزیکل کوانڈیٹیز ڈرائی فیزیکل کوانڈیٹیز کیا ہوتی ہیں وہ کوانڈیٹیز جو کہ فنڈمنٹل سے اخص کی گئی ہوں اب دیکھ لی جئیے ویلیم ہے پہلا ویلیم ہے پھر اگلہ ویلیم میں ہم نے تین دفعہ لیندھ کو آپس میں ملٹیپلائی کیا ہے پھر جا کے ہمارے پاس ویلیم آیا ہے آب� ہی سمجھ میں ہم نے تین دفعہ بیسٹ کوانڈیٹیز لی ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا ہے پھر ویلیم آیا ہے اب لیندھ کو ملٹیپلائی کیا تھا لیندھ کی یونٹ میٹر ہے میٹر کو ہم سمال ایم سے شو کرتے ہیں اب تین دفعہ جب ایم کو آپ پر ملسپلائی کریں گے تو ان کی پاورز پلس ہو جائیں گے 1 پلس 1 پلس 1 اس لئے یہاں پر اس کی یونٹ ایم 3 لکھی گئی ہے اسی طرح باقی تمام ہیں آپ دیکھ لیجئے فرکوینسی ویلوسٹی ایکسلیریشن فورس وولٹر یہ تمام وہ ہیں جن کے ڈرائیف کیا گیا ہے بے سو فنڈامنٹل یونٹ سے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فیزیکل کوئنٹیٹیز اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں مزید کوئی کیوریز ہوئی تو پلیز کمیٹ میں ضرور شو کیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ریپلائی کروں گی اور مزید ویڈیوز فرس چپٹر کے حوالے سے اپلوڈ کرتی رہوں گی اللہ حافظ